انہایہ فی غریب الحدیث والس اس کے اندر امام ابن العصیر جن کی تاریخ وفات چھ سو چھ ہجری انہوں نے لکھا ہے اور یہ بڑا دلچسپ انداز ہے حضرت ورکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھی اور پہلی وحج کے نزول کے بعد بات چیت ہوئی تھی بخاری شریف میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے حضرت ورکہ بن نوفل کی شان کیا ہے یہ پہلے بتا دوں تاکہ ان کے قول پر یہ نہ کوئی کہے کہ تم کسی مشرق کا قول پیش کر رہے ہو ماذا اللہ کسی پہلے زمانے کے گمراہ کا قول پیش کر رہے ہو چونکہ وہ قول دوسری فکر کی دھجگیاں اڑانے والا ہے تو حضرت ورکہ کی حیثیت کو میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ مستدرک للحاکم کی تیسری جلد ہے اس جلد کے اندر یہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ پورا باب حضرت ورکہ کی شان میں ہے مقالہ تو ورکہ بن نوفل فی تصدیق نبی علیہ السلام کے اندر میرے نبی علیہ السلام سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصفو ورکہ ورکہ کو گالی مت دو ورکہ بن نوفل کو گالی مت دو کیوں انی رئیت لہو جنتن او جنتین میں نے ورکہ کے لیے جنت یا دو جنتیں دیکھی ہیں تو جن کو رب دو جنتیں دے وہ کافر تو نہیں وہ مومن ہیں وہ مشرق نہیں وہ توحید پرست ہیں اور آگے ان کی تقریر بھی بڑی توحید والی ہے یہ ورکہ بن نوفل گزر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی ازانیں دے رہے تھے انہا کے اندر تفصیل ذکر ہے حضرت ورکہ بن نوفل کہتے ہیں مرہ علیہ ورکہ بن نوفل وہوا یعزابو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا ان کو معاذ اللہ سزائیں دے رہا تھا تکلیف دے رہا تھا وہ اہد اہد کی سزائیں بلند کر رہے تھے اتنے میں وہاں سے حضرت ورکہ کا گزر ہوا تو حضرت ورکہ بڑاپے میں ہیں نحیف بدن ہے چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ حضرت بلال کو چھڑا سکیں اس توحید پرست کے ساتھ یک جہتی کا اظہار حضرت ورکہ نے کیسے کیا یک جہتی کا انداز کیا تھا بڑی لذیز بات ہے حضرت ورکہ نے جب دیکھا کہ بلال کو جرم توحید میں سزا ہو رہی ہے تو کہنے لگے خدا کی قسم اگر جرم توحید میں تم نے بلال کو شہید کر دیا یہ دنیا سے جا کے بھی تمہیں ناکو چنے چپوائے گا لاتا خزنہو ہنانا میں حضرت بلال کی قبر کو ہنان بناؤں گا میں حضرت بلال کی قبر کو بھی ہنان بناؤں گا اگر تم ان کو تکلیف دیتے رہے اور یہ شہید ہو گئے تو یہ نہ سمجھنا شہادت سلسلہ ختم ہو جائے گا میں اس توحید کے متوالے کی قبر کو بھی ہنان بناؤں گا ہنان عربی زبان کا لفظ ہے اب اس کا مطلب کیا ہے دھمکی کیا ہے کہ اگر تم نے شہید کر دیا تو میں ہنان بناؤں گا ہنان سے مشرکوں کا نقصان کیا ہوگا یہ ورکہ بن نوفل توحید پرست ایک توحید پرست کی حمایت میں جو جملے بول رہے ہیں کہ اگر تم نے شہید کر دیا ان کو تو یاد رکھو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا میں ان کی قبر کو بھی ہنان بنا کہ تم سے بدلہ لیں گا امام ابن حسیر نے ہنان کا معنی بیان کیا یہ چار سو بامن صفحہ ہے انہائیہ کا جلد نمبر ایک ہے اس میں لکھا ہے ہنان کا مطلب پہلے نمبر پہ رحمت ہے دوسرے نمبر پہ مہربانی ہے تیسرے نمبر پہ رزق ہے چوتھے نمبر پہ برکت ہے تو اب مطلب کیا بنا کہ اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی خبر کو ہنان بنا لوں گا یہ پہلے دن کی توحید یہ مکی توحید یہ حضرت بلال کے نغمہ توحید کی صدائے بازگشت یہ بندرمی صدی کے ملنگوں کی بات نہیں یہ مکہ شریف کے توحید کے پرستاروں کی بات ہے اس کے انداز میں مطلب کیا بیان کی ابن حسیر نے کہ لا اتخذنہو ہنانا میں ان کو ہنان بناوں گا ہنان کا مقصد کیا ہے دیکھو مانا ارادہ حضرت ورکہ بن نوفل نے یہ کہا سنو بلال کے دشمنوں لَأَجْعَلَنَّا قَبْرَهُ مَوْدْا ہنان میں ان کی قبر شریف کو ہنان بنا لوں گا قبر کو ہنان بناوں گا اب ہنان کیسے قبر کو بناوں گے کہتے ہیں اے مذنتم من رحمت اللہ میں مرکزِ انوار و تجلیات سمجھوں گا میں گہوارہِ رحمت سمجھوں گا میں ان کی قبر کو تجلیات کا گہوارہ سمجھوں گا تو پھر کیا کروں گا فَأَتَمَسَّوْهِ مُتَبَرْرِكَ میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے چوموں گا اَتَمَسَّوْهُ بِهِ میں ان کی قبر سے تمسو کروں گا آج کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگانے والوں پر شرق کے فتوے لگانے والے سوچیں میں اس مکہ شریف کی بات کر رہا ہوں جب بلال ازانِ تحید دے رہے تھے اور برکہ حمیت کر رہے تھے کہ اگر تم نے حضرتِ بلال کو شہید کیا تو بھی یہ ورہاں مر کے بھی جئیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے میں ان کی قبر کو بھی موزِ رحمت سمجھوں گا گہوارہِ برکات سمجھوں گا تو کیا کروں گا فَأَتَمَسَّوْهِ مُتَبَرْرِكَ تَبَرُّقِ کے حصول کے لیے میں ہاتھ لگاؤں گا کیسے؟ کہتے ہیں کما یوتَمَسَّحُ بِقُبُورِ السَّالِحِينَ اَلَّذِينَ قَوْتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَا الْأُمَمِ الْمَادِيَةِ جس طرح پہلی امتوں میں جو لوگ اللہ کے رشتے میں شہید ہو جاتے تھے ان کی قبروں سے بھی برکت ملتی تھی ان کی قبروں سے بھی تبرک کیا جاتا تھا اے مکہ کے مشرقوں برکاتو ہی پرست تمہیں دھمکی دے رہا ہے اگر تم نے جرمِ محبت میں حضرتِ بلال کو شہید کر دیا تو بلال کی قبر پر بھی عاشقوں کا حجوم رہے گا اب یہ دھمکی ہے کہتے ہیں میں ان کی قبر کو ہنان بناوں گا ہنان کا معنی کیا جیسے پہلی امتوں کے شہیدوں کی قبروں پر رش رہتا تھا اور ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا ایسے بلال بھی ہوں گے ان کی قبر پر بھی حجوم ہوگا اگر یہ شہید کر دیئے تم نے میں جاؤں گا قبر پر میں برکت لے کے تمہیں بتاؤں گا تو اس دھمکی کا مطلب کیا بنا وہ بھی ذکر کر دیا کہتے ہیں فَيَرْجُوْ ذَلِكَ آرَنْ عَلَيْكُمْ وَسُبْتَنِدَ النَّاسِ بڑی پتے کی بات ہے کہتے ہیں جب میں قبر کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا یا ان کے جو لفظ ہیں جب میں قبر کو ہاتھ لگا کے چوموں گا فرما میرا چومنا تمہیں گالی لگے گا میرے چومنے سے تم شرمہ ہوگے جب بلال کی قبر کی بھی میں اعترام کروں گا تازیم کروں گا تو اس سے تم شرم میں ڈوبو گے یہ تمہارے لیے آر بنے گا یہ تمہارے لیے گالی بن جائے گی کہ دنیا کہے گی تم نے ایسے کو شہید کیا کہ لوگ جس کی قبر سے بھی پیار کرتے ہیں لوگ جس کی قبر کا بھی اعترام کرتے ہیں تو یہاں حضرت ورکہ بن نوفل کی جو گفتگو ہے اس کا جو ابن حسیر نے مطلب بیان کیا اس سے یہ پتا چلا کہ قبروں پر جانے سے کہیں پیغام پہنچتا ہے مزارات پر حاضری سے کہیں اوروں کے ہاں حاضری لگتی ہے کہ کون کون گیا ہے کسی کی قبر پر جب حاضری دینے والے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں پر ضرب لگتی ہے اس وقت ضرب کیس کو لگی حضرت ورکہ نے کہا اگر بلال کو تم شہید کروگے بلال کی قبر پہ میں حاضری دوں گا بلال کی قبر سے میں تبرک لوں گا اے بکا کے مشرے کو تم شرم میں ڈوب جاؤگے لاہور کی سرزمی پر حضرت ورکہ کی نیابت میں میں کہتا ہوں اے جالی تو ہی پرستو میں داتا کی قبر پہ حاضری دوں گا آج تم شرم سے ڈوب جاؤگے اب دیکھو یہ میری چھپی ہوئی کتاب نہیں یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں یہ چھٹی صدی کے امام کی کتاب یہ بات حضرت ورکہ بن نوفل ان کی توہید پرست زبان سے نکلی ہوئی کہتے ہیں بدلہ لینے کا یہ بھی انداز ہے کہ فوج شدگان کی قبروں سے بھی پیار کیا جائے تو ان کے دشمنوں پہ پھر بھی سپرے ہو جاتا ہے جس کی قبر پہ رش ہوتا ہے عاشقوں کا اس کے دشمنوں پر ذرہ پڑتی ہے تو بلا وجہ داتا کے منکروں کی چیخیں نہیں نکلتی یہ بات حضرت ورکہ بن نوفل ہمیں بتا کے گئے ہیں اس لحاظ سے یہاں پر ایک وضاحت کی بھی ضرورت ہے شاید کسی کی ذہن میں آ رہا ہو کہ بخاری کی حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت ورکہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا جلدی وصال ہو گیا تھا تو حضرت بلال نے تو کلمہ بعد میں پڑا اور یہ بات پہلے کی تھی کہ وہ دنیا سے چلے گا تو اس سلسلہ میں بھی میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں میرے پاس اس وقت فتح الباری شر بخاری بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر ماخذ میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فتح الباری جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر چھتیس پر یہ لکھا ہے اور باقاعدہ سیرت ابن اسحاق سے یہ حوالہ دیا ہے کہا لکھا ہے لبن اسحاق انہ ورکہ تکانا یمرو بے بلال وہوا یعذبو یہ فتح الباری شر بخاری میں ہے کہ تاریخ ابن اسحاق میں ہے سیر ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت ورکہ بن نوفن رضی اللہ تعالیٰ نو گزرتے تھے اس وقت جب توحید پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سزا دی جا رہی ہوتی تھی پھر باقاعدہ سوال کر کے انہوں نے جواب دیا کہ ورکہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے اور حضرت بلال بعد میں آئے تھے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ فاطر الوحج میں جو واو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے اور راوی کو شاید آخری بات یہی حضرت ورکہ کی جو نبی علیہ السلام سے وہ وحج کے نزول کے بعد گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد راوی کو پتا نہیں کہ حضرت ورکہ کتنی دیر زندہ رہے یا ان کا وشال ہو گیا تو اس صورتحال پر امام ابن حجر نے یہاں پر واضح طور پر اس شرح کے اندر لکھا فرما حضرت ورکہ کو اس زمانے میں زندہ ماننا جب حضرت بلال توحید کی ازانیں دے رہے تھے یہ دور از تحقیق نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے وہ زمانہ انہوں نے پایا ہو مگر راوی کے علم میں نہیں راوی کی ریپورٹ میں نہیں اس واسطے میں نے وضاحت کر دی کل کو یہ نہ کہے کہ تمہیں تو تاریخ کا نہیں پتا ورکہ کب تھے بلال کب تھے یہ باقیدہ ان محققین نے اس کے جواز پر تصریح کی ہے اور میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اولین پرستاروں میں سے ہیں اور حضرت ورکہ بن نوفل اس وقت توحید پرست ہیں اور نگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں جس وقت اگر حضرت بلال کو شہید بھی کر دیا گیا ان کی قبر سے تبرک لے کے بتاؤں گا کہ قبروں سے تبرک لینے والے مشرق نہیں ہوتے توحید پرست ہوتے ہیں